یہ سیر بلکہ سعید بھائی نے تو مجھے اس دنی مبارک دے دی تھی اچھا دی آپ کو مبارک ہوئی ہے آپ کو جیتے ہوئے ہو آپ صرف خانہ داری پوری ہو نہیں ہے یہ سعید بھائی کی باتیں بڑی ہیں آپ کہہ لیں کہ جو پریڈکشن ان کی ہوتی وہ سچ ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آپ کا مزبان سید رہیل سہریز آپ کے شدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میں موجود ہوں کوٹ رادا کیشن تحریکل لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار چودری محمد علی روڈو صاحب کے یہ آپ کہہ لیں کہ ان کا جو ہے وہ ڈیرہ ہے آج ہم ان کے یہاں پر ڈیرے پر موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم چودری صاحب کیسے ہیں چودری صاحب ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں اس علاقے میں آکے تو کیا کہنا چاہیں گے یہیں سے شروع کرتے ہیں ہم اپنی بات مگر یہ ہے کہ میں ہر بندے کے کام آتا ہوں کوئی بھی میں پاس آیا میں نے کبھی نہیں پوچھا آپ کس قوم کے ہو کہاں کے رہنے والے ہو زیادہ لوگاتیں پر فیکٹریوں لگنے والے تو وہ اللہ کا شکر ہے ہر فیکٹری میں کوئی متعلق ہے کسی کو نوکل دعا دیا کسی کو اور کام بات کرا دیا مگر میں کسی کبھی کسی میں یا تو مجھے بھوٹ دے گا نہیں دے گا یا کل کمیرس چلے گا اللہ کا شکر ہے خود ہی لوگ چل رہے ہیں ماشاللہ اچھا تو کیا کس طرح سے جو ہے تحریک لبیک پاکستان کو آپ نے جوائن کیا کتنے سال ہو گئے یہ بتائیے گا میں جب بابا جی کوڑا شرہ تھا نا پہلا جلسہ کیا تھا کوڑا شرہ کے اس وقت میں نے اس کا جلسہ سنا اس کے بعد میں نے جوائن کر لی مطلب کس یہ سال کی بات ہے دوہزار اٹھارہ سترہ یہ ستارہ کی بات ہے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ کی بات ہے اس کے بعد پھر آپ تحریک کی ہو کے رہے گا میں اس کے بعد تحریک کہہ رہا ہوں کسی اور پارٹی میں گیا ہی نہیں تو ابھی پھر جو ہے آپ اپنا ایم پی اے کے ٹکٹ سے یہاں سے لڑے رہے ہیں تو کس طرح سے اپنی کمپین کرتے ہیں کمپین جس طرح لوگ کا شارہ کرتے ہیں دور ٹو دور جا رہے ہیں دور جا رہا ہوں ہر بندے کے پاس جا رہا ہوں بلکہ جیدہ لوگ مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ملتا جتنے لوگ مجھے بلا رہے ہیں یعنی کہ یہ ہے کہ جو میں لوگوں کو اپنے یعنی کہ فیر چلتا ہوں اس طرح لوگ میرے پاس فیر چلتے ہیں ناظرین یہ ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا بھی ہے اور کافی لوگ اس طرح سے آتے ہیں اور یہ واحد ایم پی اے صاحب ہے جن سے لوگ جو ہیں وہ ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں نہیں تو ایم پی اے جو دوسری جماعتوں کے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی کورنر میٹنگ کر لو کوئی جلسہ کر لو جہاں بھی ہمیں انوائٹ کیا جائے اور بندے کٹھے کیے جائیں تو ہم نے رات کو بھی ایسے دیکھا کہ چودری صاحب سے لوگ جو ہے وہ ٹائم جس طرح سے مانگ رہے تھے اور کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ بھی جلسوں میں موجود ہوتے ہیں تو مزید آپ جو ہے اپنے ہلکے والوں کے لیے جب آپ ایم پی اے کے ٹکٹ سے انشاءاللہ جیت جائیں گے کوئی اور کی اپنے رفائی کام میں ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے جوبز بغیرہ تو آپ ایسی دلوار ہیں نا لوگ وہ تو میں پہلے بھی چل رہا ہوں پندہ سال سے میں دو دیکھ ایک دفعہ چیئر میں رہا ہوں دو دفعہ ناظم رہا ہوں اس وقت چل رہا ہوں اس لیے لوگوں میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں جب میں کسی کے سفری چلتا ہوں تو وہ ہی میرے سفری چلتے ہیں تو کیسے مطلب آپ اتنے لوگوں کو جوبز بغیرہ ہر بندے کو دلوا دیتے ہیں کوئی بھی آتا ہے بھئی میں نے آپ کو پہلے بولا کہ میرے پاس کوئی بندہ جہاں سے بھی آئے نا میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو کس قوم سے تعلق ہے اور یہ میں جلسوں بھی کہتا ہوں یار میں نے کبھی کسی سے پوچھا تم کس قوم کے ہو مجھے ووڈ دے گئے یا نہیں دو گئے یا میں نے کبھی ووڈ کی بات بھی کی ہو تو یہ فیکٹی ہے ہمارا پناہ رائی ونڈ کے ساتھ ہی ہے سندر شیڑہ ہے باقی بائی پاس پر ساری فیکٹی ہے وہ کئی نہ کئی کو دوس لگے ہوئے منجر جو ہے جی ایم بہرہ انہوں نے میرے بانی کیسے نے ٹیلی فون کر دیا کسی سے نال جانا پر اندھا گیا تو وہ تو ہوتا رہتا ہے وہ میں کسی سے پوڈ کا مطالبہ کرتا ہی نہیں ہو تو وہ اسی کی وجہ وہی وجہ ہے کہ لوگوں کی میرے بانی ہیں میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں وہ کسی گاؤں میں جاؤں نا تو وہ مجھے خود ہی بلا گا کہتے ہیں اپنے باپ کو بلاتے ہیں بھائیوں بلاتے ہیں بھی اس بندرے ہمیں روزی دلائی ہے ما شاء اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے چودری صاحب کا یہاں پر اثر اور سوخ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو کامیاب کریں ہماری تو دعائیں ہیں تو چودری صاحب مزید یہ بتائیے گا کہ حافظات حسین رضی صاحب جب یہاں پر آئے تھے اور لازٹ ٹائم جب وہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں تو کیا تاثرات تھے ان کے ما شاء اللہ بہت خوش گیا ہے ساتھ بھائی اور میرا خیال ہے کہ شاہ تو پورا پاکستان پھرے ہونا بلکہ دنیا بہت فالوے نہ دی مگر اتھے سانوں نے بارہ کنٹ رہے ہیں تیسی ٹوٹل بارہ کنٹ رہے ہیں اللہ دا شکر ہے کہ انہوں محسوس ہو گیا کہ میں انہوں بڑا پیار ملے تھا اور انہیں کوڈر آکشن شارج کھڑے ہوگے تقریق ہتی ہوگے نے کہا کہ میں کوڈر آکشن تے نازی یہاں تو میرا خیال بہت خوش گیا ہے تو اگر سانوں ٹائم تھوڑے اور ملے جاندہ تو میرا خیال ہے ریلوے گرانڈ پرے پورا ہی دنیا ہونی سی انہیں دنیا سی مطلب بارہ گھنٹے کے اندر آپ نے اتنی عوام کو پھر کیسے ہی کٹھا گا رہی گیا سر یہ بس چلتا ہے موبیل کا دور ہے میں سے ہی بھیجو اور واتس اپ لگا دیا کہ ساتھ بھئی اتنے بجے آ رہے ہیں پہلے تو وہ دیکھو بھائی ہیں وہ میرے میرا اصل بابا جی سے زیادہ تعلق تھا بابا جی کلوز بھی رہا بابا جی میرے گھر میں بھی رہے ہیں ادھر آکے ادھر آتے رہے ہیں ایک دفعہ ہیں بابا جی ایک دفعہ ہیں اور کم اچ کم چار پانچ گھنٹے ادھر رہے ہیں تو انسو بھائی بھی آئے تھے مگر وہ رکے نہیں تھے اسی وقت پھر واپس چلے گیا اور اسی بنا پہ کیونکہ میں شروع سے ٹی ایل بی ساتھ ہوں اور ایک دن بھی کوئی ان کا پروگرم بھی سے نہیں کیا جہاں بھی ریلی گئی ہے کوئی جلسہ ہے انشاءاللہ پہنچاؤں در ضرور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مبائل کا دور ہے اور ایک میسیج دیتے ہیں لیکن دیکھیں نا یہی پر ہم نے دیکھا کہ شباہ شریف بھی آیا ہے اور لوگوں نے ظاہر سے بات ہے کالز اور سب کچھ چلائی ہیں لیکن پھر بھی عوام اتنی نہیں تھی بھائی میں نے بول دیا پہلے آپ کو کہ میں بلکہ جلسے میں کھڑے ہوکے تقریر کی تھی میں نے بھی نہیں کہا تھا کہ نا نا میں کسی گھاڑی پہ جیئے اور نا کسی اکرائے دیا ہے یہ لوگ خود ہی کچھ میری وجہ ہے کچھ ساتھ بھائی کی وجہ ہے ساتھ حسیندر جن ساتھ ساتھ حسیندر جن ساتھ کی وجہ ہے بھی لوگ ان کو بھی بہت ان کو مانتے ہیں تو اس لیے جب کسی کو بھی مجھ سے یہ پتہ چل گیا ہے نا ہر مندہ اپنے دورتے ہی آیا ہے کم اچھ کم میرے خیال دو سو دے قریب گاڑی تھی دو سو دے قریب گاڑی تھی میں نے ایک گاڑی کو بھی کرایا نہیں دیا سب لوگ اپنے پھلے سے لے کے ہیں ناظرین آپ کو یہ گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی یہ واحد وہ ایم پی ہیں جو ہم نے بھی خود یہاں پر آ کر دیکھا کہ عوام کی محبت جو ان کے ساتھ ہے وہ بڑی زیادہ آپ کہلیں کہ یہ انٹر کنیکٹ ہیں اور یہ عوام میں جاتے ہیں اور جانے سے ڈرتے نہیں ہیں ہر بندہ جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہت کام ہوتے ہیں چودری صاحب باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آٹھ فروری کو وہ اپنا ووٹ جو ہے کسے دیں دیکھیں جی آٹھ فروری کو انہیں سارے جماعتنا بکھ لیا ہے چھتر سال ہوگا پاکستان بنے نو چھتر سال ہے چھتر سال ہے چھتر باری باری انہیں الٹر ملک تک کردہ چڑھایا ہے کوئی اتہ ہی ماندر بندہ ہے گا تے وہ سارے کام ٹھیک ہوں ہوں گے تے ٹی ایلی پی کو بھوٹ دے تے کہ لبہیک کو اور ان کو کامیاب کریں تو انشاءاللہ ہر غریب آدمی اور کوئی بندہ انشاءاللہ ان سے مائیوس نہیں ہوگا اور میری تو یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ طریقہ اللہ بیک وڈ دے اور یوں کامیاب بنائیں ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ناظرین اسی طرح سے آپ کو اپڈیٹ مزید کرتے رہیں گے چودری صاحب ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں انلہ تعالی آپ کو کامیاب کریں بہت شکریہ بڑی میں بنی ملکہ میں چھوٹی بات کرلوں آگے رات کو آپ میں اگر میں نے نہیں دیکھا آپ کو پتہ لگ بعض میں جلسے میں کھڑے ہوں اور جتنے لوگ کھڑے تھے اور رات ٹیم دے لو یارہ ساڑھ یارہ کا ٹیم ہو گیا تھا یارہ کا ٹیم ہو گیا تھا اگر لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں تو مجھ سے کرتے ہیں ورنہ اتنی دیر سردی میں کوئی نہیں بیٹھا رہتا ایسی بات ہے اور میں نہ کسی کو پیسے دے کے لے مغاتا ہوں اور نہ ہی کسی سے آج تک ایسا مطالبہ کیا ہے اور جب میں خود کسی کے ساتھ چلتا ہوں تو اس بات کی میں قسم بھی دیتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے نہ پیسے لیا ہے نہ رشوت لیا ہے اور نہ ہی کسی سے اپنی گاڑی میں تیل دل رہا ہے بھی ہاں تو میرے ساتھ چلے گا تو مجھے پہلے تیل پر آ کے دے اور فیکٹری ہے جو بچے فیکٹری میں لگاتا ہوں آج تک کسی بچے کا چاہے تک کبھتا ہوا ساتھ نہیں ہے بھی کسی کوئل چاہے بھی پیتی ہوئے ہاں ویسے کوئی بندہ کیسے پینڈ گیا ہوں کوئی ملے ہوئے تو زبرت سی بلا کے تو وہ انہوں نے کچھ کہا نہیں ساتھا مگر اس مطالبہ نے رکھا کہ مجھے تو کچھ کھلائے پہ لائے گا جو میں دجھے سیاسی کر دے نہیں میں آج تک کیسی بات کو نہیں ہے وہ میں کرتا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہواستے جو فیکٹیوری میں بچے لگاتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ رضا ہیل کرتا ہوں تو وہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے وہ لوگوں مجھ سے پیار کرتے ہیں ناظرین گفتگو تو آپ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہو کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور چودی صاحب پھر انشاءاللہ آپ نے نو فروری کو جو ہے یہ آٹھ فروری کو رات بارہ بجے آپ نے ضرور یہ ہمیں میسج کرنا یا کال کر کے پیغام دینا ہے کہ میں جیت چک ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود پاس چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ تعالیٰ تو اعت کی پوری امید ہے اللہ تعالیٰ یہ گھر کی بلکہ سعاد بھائی مجھے اس دن مبارک دے دی تھی اچھا دی بلکہ آپ کو مبارک ہوئی ہے آپ کو جیتے ہوئے ہو آپ صرف خانہ داری پوری ہو نہیں ہے انشاءاللہ یہ سعاد بھائی کی باتیں بڑی ہیں آپ کہہ لیں کہ جو پری ڈکشن ان کی ہوتی وہ سچ ثابت ہوتی ہے انشاءاللہ تو اس کے لئے آپ ایم پی اے بنے ہیں انشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایم پی اے بناؤں ہوں بہت بہت مبارک ہو جی ایڈوانس مبارک دی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے کامیاب کریں اپنے میزبان سیدرہ حیل حسین رضیل کو اجازت دیں فی امان اللہ